یا اکسے خبر ہے قوام متحدہ کی جنرل سمنی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لے گئی غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی ہے قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے جبکہ دس ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی ہے دعیس ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا قرارداد میں تمام یرگمال افراد کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے قوام متحدہ کی جنرل سمنی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے جبکہ دس ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی دعیس ملک خان میں سکیورٹی فورسز کی مختلف کاروائیوں میں 27 دہشگرد حلاق ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فورسز کے 25 جوان جامع شہادت نوش کر گئے علاقے میں موجود دہشگردوں کو ختم کرنے کے لیے کلیرنس آپریشن کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں دیرہ اسماعیل کان میں سکیورٹی فورسز کی مختلف کاروائیوں میں 27 دہشگرد حلاق ہو گئے دوسرے جانب دابن میں دہشگرد حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروسز افسران جوانوں سیول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہدہ کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ان کے ابائی علاقوں میں سپرتخواہ کیا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق درابن کے علاقے میں دہشگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے 23 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ دیرہ اسماعیل قان گیریزن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروسز افسران جوانوں سیول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہدہ کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ان کے ابائی علاقوں میں سپرتخواہ کیا جائے گا مسلح فاج مادر وطن سے دہشگردی کی لانت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پر عزم ہے نواز شریف الازیزیہ ریفرس میں بھی بری ہو گئے عدالت نے الازیزیہ ستیل میرز ریفرس میں سات سال قید کی سزا کل ادم کرا دیتے ہوئے کائن نو لیگ نواز شریف کو بری کر دیا اسلام بارد ہائی کور نے ریفرس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل منظور کر لی نواز شریف الازیزیہ ریفرنس میں بھی بری اسلام بارد ہائی کور نے ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں منظور کر لی چیف جسٹس اسلام بارد ہائی کور جسٹس حامر فاروق اور جسٹس میا گل حسن اور رنگزیب پر مشتبل دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی نئے پروسکیوٹر نے بتایا کہ ہمارا کیس واجد زیا کے تجزیہ پر ہے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ واجد زیا نے جو نتیجہ اخص کیا وہ کن دستاویزات کی بنیاد پر کیا گیا وہ تو خود مان رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں اس ڈاکومنٹ سے کچھ ثابت نہیں ہوتا مفروضے پر تو سزا نہیں ہوتی بعد ازا عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے نیب کی الازیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استعدام استرد کر دی 24 دسمبر 2018 کو اسلامباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیریعظم کو الازیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں سات سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی روان سال 26 اکتوبر کو اسلامباد ہائی کورٹ نے لیگی قائد کی درخواست پر ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلے بحال کی تھی گزشتہ دنوں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیریعظم نواز شریف کی دس سال قید کی سزا قلع دم قرار دے کر انہیں بری کیا تھا سابق وزیریعظم اور بانی پیپلز پارٹی زولفکار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صداتی ریفرنسز کی سپریم کورٹ میں گیارہ سال بعد سماعت کی گئی سپریم کورٹ نے کیس میں نو عدالتی معاونین مقرر کر دیئے کہ اس کی آئندہ سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتلی کر دی گئی چیف جسٹس نے نمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ریفرنس مقرر نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں زولفکار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنسز کی گیارہ سال بعد سماعت مقدمے کی کاروائی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر براہ راست نشر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی فریق بننے کی درخواست کیس میں معاونت کے لیے نو عدالتی معاونین مقرر کر دیئے گئے مزید سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نو رکنی لارجر بینچ نے ریفرنس پر سماعت کی دوران سماعت سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے احمد رزا قصوری بھی پیش ہوئے اور ریفرنس پر سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی استعدا کی اٹورنی جنرل نے کہا کہ مجھے ہدایت ہے کہ حکومت ریفرنس چلانا چاہتی ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کون سے صدر نے یہ ریفرنس بھیجا تھا اٹورنی جنرل نے کہا کہ یہ ریفرنس صدر آصف علی زرداری نے بھیجوایا تھا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ریفرنس مقرر نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں جسٹس منصور علی نے کہا کہ کیا کل صدر مملکت یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں کہ تمام پرانے فیصلوں پر دوبارہ لکھا جائے پورا ریفرنس تو ٹی وی انٹرویوز کے گرد گھومتا ہے عدالت نے جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک خوجہ حارس خالد جعوید سلمان صفدر رضا ربانی زاہد ابراہیم یاسر قریشی کو عدالتی معاون بنانے کا فیصلہ کیا عدالت نے مخدوم علی خان اور علی احمد قرد کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا احمد رضا قصوری نے رضا ربانی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا عدالتی معاونین نیوٹرل ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے عدالتی معاونین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت ملتوی کر دی خصوصی عدالت میں زیر سماعت سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہب امو قریشی پر فرد جمع آئید نہ ہو سکی عدالت نے فرد جمع آئید کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ملزمان کی جانب سے دائر متفرق درخواستیں نپٹا دی گئیں اسلام آباس سے رپورٹ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت عدالت نے ملزمان کی جانب سے دائر چھ متفرق درخواستیں نمٹا دی سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف فرد جمع آئید کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر خصوصی عدالت کے جج اب الحسنات ذل کرنے نے اڈیالا جیل میں سماعت کی ملزمان کے اہل خانہ اور میڈیا نمائندگان کو کمرے عدالت میں داخلے کی اجازت دی گئی مقلا کی جانب سے چالان کی نامکمل نقول نوٹفکیشن اور میڈیا رسائی سے متعلق متفرق درخواستیں دائر کی گئی موقف افنایا کہ محدود میڈیا کو داخلے کی اجازت دی گئی اکثریت باہر کڑی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے یہ انتظامی مسئلہ ہے اس معاملے کو دیکھ لیں گے سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے کمرے عدالت کے باہر تعلہ لگانے پر اعتراض کیا کہا ہمارے اہل خانہ میں کوئی دہشتگرد نہیں باہر تعلہ لگا دیا ہے جس پر عدالت نے داخلی رستہ پر لگا تعلہ کھلوا دیا فیر سلمان صفدر نے کہا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے دو فیصلوں کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے ایف آئی اے پروسکیوٹر نے کہا ہائی کورٹ نے سمات سے نہیں روکا عدالت فرد جرم کی کاروائی مکمل کرے جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیئے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے میرٹ پر کریں گے جو لوگ جیل میں ہیں اگر ان کا جرم نہیں بنتا تو رہا ہونا چاہیے متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہا ہوں پنجاب میں لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا میکمہ لائف سٹاک نے مفید مادہ جانور زبا کرنے پر پابندی آئد کر دی جس کا اطلاق پنجاب کے تمام ازلا پر ہوگا لائف سٹاک کی پیداوار اور برامت بڑھانے کے لیے چار روز میں ختمی پلان طلب کر لیا گیا تفصیلات دیکھیں نگران وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدارت لائف سٹاک کے بارے میں اجلاس موسیل نقوی کی ہدایت پر محکمہ لائف سٹاک نے مفید مادہ جانور زبا کرنے پر پابندی آئد کر دی پابندی کا اطلاق پنجاب کے تمام ازلا میں ہوگا سبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد بیجنگ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار میں اضافے کے لیے امرجنسی لگانے کا فیصلہ لائف سٹاک کی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے چار روز میں حتمی پلان طلب وزیر علیہ نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی کمیٹی پنجاب کے لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹھوز پلان مرتب کرے دوسری جانب وزیر علیہ پنجاب کا میو ہسپتال امرجنسی سے متصل اور لیبرٹی خدمت مراقص کا بھی دورہ عوام کی لائسنس لرنر ایپ کی غیر فعالی اور گھنٹوں انتظار کی شکایات وزیر علیہ محسن اکوی نے ایپ ڈاؤنلوڈ نہ ہونے پر فوری جواب طلب کر لیا وزیر علیہ پنجاب کا آئی جی پنجاب کو فون ایپ کے طریقہ کار کی ویڈیو جاری کرنے کے ہدایت محسن اکوی نے کہا کہ ہر شہری کو گاڑی اور موٹر سائیکل چلانی سے پہلے لائسنس بنوانا چاہیے سبائی وزراء آمیر میر، ڈاکٹر جاوید اکرم، منصور قادر، اصفر علی ناصر اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے جسٹس اجازال احسن کو جوابی خط لکھ دیا جس میں کہا ہے کہ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں میں انٹر کام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں لیکن آپ نے اپنے تحفظات کے لیے نہ مجھے کال کی نہ ہی ملاقات کے لیے آئے چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائزیسہ نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس اجازال احسن کا خط ملنے پر فوری انٹر کام پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن جواب نہ ملا میں نے اپنے سٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا سٹاف نے بتایا کہ آپ جمعہ دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں وزید کہا ہمیں چھ دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ ساڑھے چار دن کی جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائز کی انجاب دائی ہے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کوئی تجویز ہے تو بتائیے اس حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا چیف جسٹس نے جسٹس اجازو لحسن کے ستہ نومبر کے خط کا جواب سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر چاری کیا